مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور سکون کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ناظرین آپ نے اپنی لائف میں بہت ہی خوبصورت مساجد دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود سب سے بڑی مسجدوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں اور گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین بیت المکرم بنگلہ دیش کی نیشنل مسجد ہے یہ ڈھاکہ میں موجود ہے اسے انیس سو سرسٹھ میں بنایا گیا تھا جس میں تیس ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اب بنگلہ دیشی حکومت نے اسے مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور اب اس میں چالیس ہزار مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں جامعہ مسجد یہ مسجد انڈیا کی شہر دلی میں موجود ہے اس مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے بنوایا تھا اور اس مسجد کو سولہ سو چھپن میں بنایا گیا تھا ناظرین اس کو بنانے میں دس لاکھ کا خرچ آیا تھا جو کہ اس وقت کی ایک خطی رقم تھی اس کو ماربل اور سرخ ریت کے پتھروں سے تیار کیا گیا تھا اس کے تین بڑے دروازے اور چار بڑے مینار ہیں جن کی انچائی چالیس میٹر تک ہے اس مسجد کے باہر کے حصے میں ہی پچیس ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر آٹھ شیخ زائد مسجد شیخ زائد مسجد یو اے ای کے کیپٹل ابو دھبی میں واقع ہے یہ مسجد دو ہزار سات میں بن کر تیار ہوئی تھی اور اس سے بنانے میں پان سو پنتالیس میلین ڈالر کا خرچ آیا تھا اکیالیس ہزار سے زیادہ لوگ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور یہ مسجد نہائیت خوبصورت ہے اس مسجد کے چار بڑے مینار ہیں اور ہر مینار کی انچائی تین سو اکاون فٹ ہے اور ناظرین یہ تیس ایکڑ پر پھیلی ہوئی بہت بڑی مسجد گردانی جاتی ہے نمبر سات بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد ناظرین لاہور میں واقع ہے اور یہ پاکستان کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے اسے مغل دور میں بنایا گیا تھا اسے بادشاہ اور انگزیب نے سولہ سو تے ہتر میں تعمیر کروایا اس میں چار بڑے اور چار چھوٹے مینار ہیں اس مسجد کے اندر چھپن ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اور ناظرین بادشاہی مسجد ہی پاکستان کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے جس کا انٹیریئر اتنا خوبصورت تیار کیا گیا ہے کہ دور دراز سے بلکہ پوری دنیا سے سیاہ اس کو دیکھنے کے لیے امڑاتے ہیں نمبر چھے فیصل مسجد فیصل مسجد اسلامباد میں واقع ہے اور اس مسجد کو انیس سو ستاسی میں شیخ فیصل نے بنایا تھا اس کو بنانے پر ایک سو تیس میلین ڈالر کا خرچ آیا تھا ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد گردانی جاتی ہے اور اس مسجد کے چار بڑے مینار ہیں اور ہر مینار کی انچائی تین سو فٹ بتائی جاتی ہے اور یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس کے ویرونی حصے میں تین لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر فائب حسنالسانی مسجد یہ مسجد بریعظم افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کا مینار دنیا کا سب سے بڑا مینار ہے جس کی انچائی چھے سو نوے فٹ ہے ناظرین یہ انیس سو تیرانوے میں بنی اور اسے بنانے میں تقریباً سات سو میلین ڈالر کا خرچ آیا اس مسجد میں ایک لاکھ پانچ ہزار لوگ بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر چار مسجد استقلال یہ مسجد انڈونیشیا کے شہر جاکاراتا میں موجود ہے یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اسے انیس سو اٹھتر میں بنایا گیا اور اسے بنانے پر بارہ میلین ڈالر کا خرچ آیا اس مسجد کے دو بڑے منار ہیں ان کی انچائی ایک سو اٹھالیس فٹ ہے اور اس کے اندر دو لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر تین حرم امام رضا یہ ایران کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اسے سن آٹھ سو اٹھارہ میں بنایا گیا تھا یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے ٹوٹل آٹھ منار ہیں اور اس میں چھ لاکھ سے زائد لوگ بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر دو مسجد نبوی اس مسجد کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حجرت کے بعد اپنے دست مبارک سے تعمیر کیا تھا یہ دنیا کا دوسرا سب سے بابرکت مقام ہے اس مسجد کی تذین و عرائش ہر دور میں ہوتی رہی ہے ناظرین ہر سال کروڑوں مسلمان یہاں آتے ہیں اور اس مسجد میں دس لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد نبوی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد بھی نمبر ون مسجد الحرام مسجد حرم اللہ کا گھر ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اسے دنیا کا سب سے بابرکت مقام بھی کہا جاتا ہے اس بابرکت مقام کی تعمیر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی اب اس کا رقبہ اتنا وسیح ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن چکی ہے جہاں ہر سال کروڑوں لوگ حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں اللہ پاک اس گھر میں چالیس لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی خدا حافظ